لڑکی یا لڑکی کے گھر والوں سے اس طریقے سے رقم یا کسی مخصوص تحبے کا مطالبہ اس طریقے سے کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور اسی طرح دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جو ایسے مطالبے کو جرم قرار دیتے ہیں اور اس طرح مطالبہ کرنے والوں کو براہ راست بغیر کسی تحقیق کے پہلے اگر شکایت پہنچتی ہے فوراں ان کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے اس کے بعد پھر تحقیق آرام آرام سے ہوتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گناہ کبیرہ جس کو غیر مسلم بھی جرم سمجھتے ہیں اور اسے آج کے مسلمان جو ہے کسی ایک بیچاری کمزور لڑکی کے اوپر جو ہے اپنا زور اور روب بتانے کے لیے اس طرح کا برطاؤ اس طرح کی حرکت کرے یہ مناسب نہیں ہے سوچے کہ اگر اس بہو کے مقام پر خود کی بیٹی ہوتی تو وہ کیا کرتے کیا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برطاؤ کرتے ہرگز نہیں تو بہو باہر کے گھر سے آئی ہے اس کے ماں باپ کو بھی دکھ ہوگا خود اس کے دل کو دکھ ہوگا اور ایسی حرکت کرنے سے اللہ تعالی بھی ناراض ہوگا کہ جو ذمہ داری اللہ تعالی نے لڑکی پہ نہیں ڈالی ہے کہ گھر سے جہیز لے کر آئیت وہ ایسی ذمہ داری اس کے اوپر آئیت کرنے والے تم کون ہوتے ہو یہ ظلم ہے اور تمہارا شمار جو ہے وہ ظالم لوگوں میں ہوگا تو اللہ تعالی آپ کو یا جو بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو اگر ظالموں میں شمار کر دیں اور ان کے ساتھ ظالموں کے ساتھ جو برتا وہ اللہ تعالی کرنے والا ہے وہی برتا وہ اگر ان کے ساتھ اللہ تعالی کرنے لگے تو پھر کیا وہ برداشت کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کو یا جو بھی اس طرح کر رہے ہیں دنیا میں چاہیے کہ اپنی بہو کے ساتھ بھلا سلوک کریں اس کا جو مقام و مقام اس کو دیا جائے اس سے ایسے مطالبات نہ کیے جائیں اپنی خوشی سے وہ تحفہ تحائف لے کے آتی ہے وہ جو ہے وہ اپنے لئے اپنے استعمال کے لئے لے آنے دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تحفہ آپ کو بھی لا کے دیتی ہے تو بڑی اچھی بات اگر وہ نہیں لاتی ہے تو پھر آپ اس پہ ذرا برابر ناراض نہیں ہو سکتے اور اس کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے اور ویسے ظلم کرنا بھی بالکل آپ کے لئے جائز نہیں ہے